آئیے جنب محمد صاحب بات کر رہے جائے دیکھئے اہلِ بیت میں یقیناً اگر کوئی انسان کسی طبیل عمر کا مالک ہے تو اس کے ساتھ کوئی اگر خوبی ہو کوئی رتبہ ہو کوئی مرتبہ ہو کوئی فضیلت ہو تو اس سے نہیں کہا جاتا مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کم سن بچہ وہ بڑا کام کر لے جائے بیرہاب لوگوں سے سر آتے ہیں لہٰذا آپ مولا باس کے بات دور کریں مولا حسین کی بات نہ کریں جنب باسم کی بات نہ کریں جنب علی اپر کی بات نہ کریں بلکہ اس خانوادے میں اس کنبے میں جو سب سے کم سن ہے جسے ہم ننن مجاہب کہتے ہیں شش مہاں انسر بھائی چار مصر بزاہی بھائی آگ سے چار مصر حقیق کے سماح فرما لے کہ غرور فوج کا اسغر نے آکے تو دیا دیکھیں چار مصر میں پیش کروں جلالبور کے غرور فوج کا اسغر نے آکے تو دیا گلوے خشک سے تیروں کے رکھ کو مور دیا غرور فوج کا اسغر نے آکے تو دیا گلوے خشک سے تیروں کے رکھ کو مور دیا تو صغیر جنگ جو کرتا قیامت آ جاتی کہو حسین کے بچے نے ہس کے چھوڑ دیا صغیر جنگ جو کرتا قیامت آ جاتی ایسرات دیکھیں گدارش کی ہے اور دوسرے ایک کے بہت بڑا فرض بھی ہوتا ہے یقیناً صدر کے بنا محفل بہرحال اقناع مکمل ورد ہوئی ہے ہمارے صدر محترم مورانا شاہد صاحب سے ساعتشید فرمائے لہٰذا میں ملتمیس ہوں مورانا محصور سے چند گرمات چند گرمات بس دو نہیں چند گرمات بطور شکل یہی کرتے جائیے گنارے صلوہ اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلیل عزیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اغزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الیتیما فلا تقہر ایک صلوات بھیجے بر محمد الرحیم حضرت شکریہ جشت جنب ابو طالب کے حوالے سے ہو رہا ہے اس لیے میں اس جشن کے تمام وہ افراد جنہوں نے اسے مسلسل قائم کیا اور رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوبیسوں دور ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے ان نوزوانوں کو کہ جن کے دلوں میں یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ پروگرامز تو بہت ہوتے ہیں لیکن جناب ابو طالب کے حوالے سے کوئی پروگرام ہمارے اس علاقے میں نہیں ہوتا اس لیے قابل مبارک باد ہے ہمارے وہ نوجوان جن کو ذہن میں اور فکر و خیال میں جناب ابو طالب کی حظمتوں کو خیال کرتے ہیں انہوں نے یہ پروگرام رکھا میں شورہ اکرام اور آنے والے مومنین کا شکر گزار ہوں کی مسلسل ہمارے ان نوجوانوں کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو آتے ہیں اللہ اس کا صلح انشاءاللہ ضرور دے گا اس لیے کی نیک نیتی سے جو انسان کہی بھی جاتا ہے اس کا پھل اسے ملتا ہے میں جناب ابو طالب کے حوالے سے خوش نہ کہہ کے صرف اتنا کہہ دوں کہ ساری دنیا پر اگر احسان کسی کا ہے تو وہ جناب ابو طالب کا ہے ساری دنیا پر یہ مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے کی مسلمانوں کو تو کلمہ پڑھانا اور کلمہ انہی نوی سکھایا ہے اب آپ کہیں گے کیسے اس لیے کلمہ پڑھنا سکھایا جناب ابو طالب نے کہ سب سے پہلے ابھی قرآن کریم کی تلاوت موصوف نے کی ہے اس کے حوالے سے ارز کر دوں کہ سب سے پہلے جس کی زبان پر قرآن کریم کا جملہ اور الفاظ آیا ہے وہ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اگر کسی کے زبان پر قرآن کے کلمات اور الفاظ آئے ہیں تو وہ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا مجھے بتائے کہ جسے تم کافر کہتے ہو اس کافر کے کلمے کو پڑھ رہے ہو پڑھنے کے بعد قرآن کو مان رہے ہو جب جناب پیغمبر اسلام کے عقد کا مسئلہ آیا اور مسئلہ آنے کے بعد پیغمبر کا عقد ہوا تو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی انسان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کا یا اپنے گھر میں کسی کا عقد کافر سے پڑھوائے جناب پیغمبر اسلام نے اپنے عقد کا انتظام جو کیا وہ جناب ابو طالب کے ذریعے سے کیا جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور نکاح جناب پیغمبر اسلام کا جناب ابو طالب نے پڑھا دنیا میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی انسان مسلمان ہو کر کے کسی پنڈس سے اپنا نکاح پڑھوائے کسی اور سے اپنا نکاح پڑھوائے اگر پڑھواتا ہے تو مسلمان عالم سے پڑھواتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی نگاہ میں اس وقت دنیا کا سب سے برعالم کوئی تھا تو جناب ابو طالب دنیا کا سب سے برعالم اگر کوئی تھا تو وہ جناب ابو طالب تھے جناب ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزی جناب ابو طالب کی زبان سے یہ کلمہ جو نکلا لفظ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابو طالب آج تم نے اپنی زبان سے میری حمد کو کیا ہے قرآن جب تک باقی رہے گا قرآن کے لفظ میں میں قرآن مجید میں سورہ حمد میں اس کو محفوظ کر کے بتا دوں گا کہ اگر تم کافر کو پسند کرتے ہو تو چھو دو اس کلمے کو اور اس کلام کو اور اس قرآن کو جس میں جناب ابو طالب کے الفاظ سے قرآن کا آغاز کیا گیا ہے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا صحیح ایمان جو تھا اس کے کلمے کو اللہ نے اپنا کر کے بتایا کہ تم کافر کہتے رہے تمہارے کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ابو طالب اتنے پک کے ایماندار تھے کہ ان کے الفاظ کو اللہ نے اپنا لیا ان کے الفاظ کو اپنا لیا اور یاد رہے کہ علم یدد کا یتیمن فاغہ اگر کسی کو پناہ دی گئی ہے کسی کا مابا ملجا کوئی ہے پیغمبر اسلام کا تو وہ ہے جناب ابو طالب دنیا مجھے بتائے کہ ایک نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ کیسے حالات تھی وہ سب آپ جانتے ہیں ایسے حالات میں کہ جب ہزارہ ہزار بچوں کو قتل کر دیا فیرون نے ایسے ماحول میں اگر اللہ نے جناب موسیٰ کو بچایا تو کیسے بچایا خود کافر کے محل میں لے جا کر جناب ابو طالب کی پرورش جناب موسیٰ کی پرورش کروائی تو کیا جناب موسیٰ کی پرورش فیرون کے ہاتھوں سے ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے فیرون کے دربار میں انتظام پہلے کر دیا کہ پرورش جس کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی ہو وہ ہیں جناب آسیہ آسیہ کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی پرورش ہو رہے ہیں تو دنیا والے مجھے بتاؤ اگر تم جناب موسیٰ کی پرورش کو یہ مان دہے ہو کہ آسیہ کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی پرورش ہو سکتی ہے تو فخر موسیٰ جناب پیغمبر اسلام کی پرورش کافر کے ہاتھوں کیسے ہو سکتی ہے با آخری منزل میں اللہ سلامت رکھے آئے سے سامین کو کی بڑے دل جمعی سے اور بڑے غور و خوص کے ساتھ آپ سمات فرما رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے آنے والے شورہ کا بھی احترام اور عزت افضائی کرتے رہیے اور ان کی حوصلہ افضائی ایسی کریے کہ وہ آپ کی اس وطن سے جانے کے بعد دوبارہ آنے کے لئے متمنی ہو میں پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں ان سامین سے کہ جو باہر تشریف رکھتے ہیں ہمارے شورہ اکرام تشریف لات چکے ہیں نازم آ چکے ہیں اس لئے آپ سبھی مومنین فرش محفل پہ تشریف لائیں واقر دعوانا الحمدللہ محفل